ایک سپیشل ایڈیشن کی ساتھ سپیشل ایڈیشن کیوں کہ آج میرے ساتھ شریکی گفتگو ہوں گے ممتاز ریلیجیس سکولر ڈاکٹر زاکر نائک جن کو آپ سنتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں مختلف چینلز پہ خصوصاً اے آر وائی ڈیجیٹل کی مختلف سیٹلائٹ بیمز پہ ڈاکٹر زاکر نائک پہلے بھی میرے ساتھ ایک پروگرام میں شریک ہو چکے ہیں اور اس دن بھی ہم نے ان سے سوالات کیے تھے اور آپ لوگوں کی لائف گاؤز لی تھی ایسو کے پروگرام اگر آپ سکرین پہ لائف لکھا دیکھ رہے ہیں تو یہ پروگرام براہ راست پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے امریکہ کینیڈا افریقہ یورپ برطانیہ مشرق وستہ پورا ایشیا مشرق برید کے ممالک تمام دنیا میں مختلف سیٹلائٹ بیمز پہ یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور میری گزارش ہے کہ آپ مختصر سوال کریں ڈاکٹر زاکر نائک سے اور کوشش ہوگی کہ اس وقت میں وقت پروگرام کا تھوڑا سا لیکن اس محفل میں جہاں تک سوالات ہم پوچھ سکیں ڈاکٹر زاکر نائک سے وہ پوچھیں چھوٹے سوالات یعنی جو مقامی سوالات ہیں آپ کے لوکل ایشوز ہیں ان کو آوائٹ کر کے اگر آپ براڈ کوئی بڑے تناظر میں مذہب سے لیٹڈ سوالات کرنا چاہیں گے کسی بھی مذہب کے حوالے سے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا لائنز آپ کے سامنے کھلی ہیں ٹیلی فون نمبرز آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور کال کر سکتے ہیں براہ راست اور مجھ سے اور ڈاکٹر زاکر نائک سے بات کر سکتے ہیں سکرین پر نمبرز آپ ڈائل کریں تو اپنی دیر پہلا سوال آج گر فرائیڈے ہے جو ہمارے عیسائی دوست عیسائیوں کا ایک اہم دن ہے اہم تہوار ہے اس حوالے سے میں اپنی گفتو کا آغاز کروں گا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ویلکم آپ اردو میں چاہیں انگلیش میں چاہیں جیسے بھی جواب دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں اردو میں کوشش کی جائے گا تو زیادہ اچھا ہوگا انگلیش میں بھی آپ بولیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے میں آپ سے پہلا سوال پوچھوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب کیا تھا کیا وہ خود یہودی تھے مسلمان تھے کیا مذہب کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیونکہ کرشن سوال ہے عیسیٰ سوال ہے تو پریفر گوئی ان انگلیش نانسر جی اس پر اس ریلیجن جیسیٰ کریسیٰ پیس بھی بھی کنسرن مینی پیپل مینی پیپل مینی پیپل مینی پیپل مینی پیسیٰ پیسیٰ کہ کنسر نے عیسیٰ علیہ السلام که ہی بھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود حیثیٰل کی بلکل نہیں کی باپنے کوئی کہ اصلاحور پریفر گوی لیسے مجھے کیا لیکن میں تمشارہ کی جمعت بات است جب آپ کو کی طرح من سبتہ فالجم میں سبتہ مجھے تھی تو کمیون سبتہ مجھے تھی مجھے تھی مجھے کی جسم ایسا ٹھیک سبتہ موسیم جب اس میں قرآن سبتہ مران رہ احسان جمعہ نمبر 3 وزن خطوع جب اس مجھے تھی وقید حسن جب اس مجھے تو بیرئی گونات اللہ سبحانہ و تعالیٰ in Arabic anyone who submits the will to اللہ سبحانہ و تعالیٰ or to our mighty God he is called as a Muslim so عیسیٰ علیہ السلام was a Muslim وقنید القرآن as well as according to the Bible یہ بتائی گا کہ یہ جو لفظ ہے اللہ یہ لفظ اس کا اور خدا یا God یہ سارے الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں یا ان الفاظ کے الگ معنی ہیں اور لفظ اللہ جو ہے یہ کیا حضور صلی اللہ اور اعلیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد مسلمانوں کے سامنے آیا یہ اس سے پہلے بھی لفظ اللہ استعمال ہوتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورہ اسرہ میں سورہ مسطرہ آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرد اللہ و دو رحمان آیا ماتدو فلعال افما حسنا call upon him by اللہ اور بے رحمان آپ اللہ سے بلاو یا رحمان سے بلاو you can call him by any name but to him belongs a beautiful name اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام it should be beautiful so there are no less than 99 attributes given to اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتا قرآن رحمان الرحیم القریم تو یہ لفظ اسلام سے پہلے بھی use ہوتا تھا اللہ کا اللہ لفظ جو ہے it is you could say the crowning name for اللہ سبحانہ و تعالیٰ and this word اللہ was used before the قرآن was revealed not before Islam اسلام is there since time immorals before the قرآن was revealed the word اللہ is there but it is much more preferable than any other word because the word اللہ is pure as compared to the English word God you can play mischief with the English word God for example if you add S to God it becomes God then nothing like قرآن اللہ if you add D-E-S-S to God it becomes female God in اللہ there is no male of female اللہ درستہ اللہ قوز ہی الگھار ہو رہی ہے اور میں ایک سبحانہ اپنا اور پوچھوں گا اس کے بعد میں قوز لوں گا قریش کا مذہب کیا تھا قریش جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ بفور تو قرآن وزنی جی قرآن شریف کے آنے سے پہلے کیونکہ ہم یہودیوں کا تو سنتے ہیں عیسائیوں کا بھی سنتے ہیں قریش کیونکہ وہاں پر حج بھی ہوتا تھا خانہ کعبہ بھی موجود تھا قربانی بھی دی جاتی تھی تواف بھی ہوتا تھا سعی بھی ادا کی جاتی تھی تو قریش کا مذہب کیا تھا تو قریش کے جو مذہب جو تھا عربوں کا وہ عیسائی بھی نہیں تھے ظاہر ہے یہودی میں نہیں تھے عرب جو ادھر تھے جو قرآن پیگنز پیگنز تھے اور جو بت پرستی کرتے تھے مختلف اور کمز کم تین سو ساٹھ بت تھے صرف قابہ میں تو یہ مذہب کیونکہ حج بھی ہم نے مذہب سنا کے کھانے قابہ کے گرد وہاں پر تواف بھی ہوتا تھا تو یہ مذہب کون سا تھا وہاں پر یہ مذہب پیگن جو آپ کیا کرے گے مشرقین مشرقین مذہب تھا اور اس کے لئے کچھ عرب جو عربستان میں تھے کچھ عرب جہود بھی تھے کچھ عرب لیکن جو خصوصا جو مکہ اور مدینہ کے ان کا مہین پیگن مذہب تھا مشرق مذہب تھا اور بت پرستی کرتے تھے اور مختلف بہت پر بھی لفظ اللہ استعمال ہوتا تھا اللہ سے کیونکہ عبداللہ حضور پاس علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ تھا تو عبداللہ اللہ کا لفظ پہلے بھی اور یہ لفظ اللہ ان لوگ بھی مانتے تھے یہ جو مشرقین لوگ تھے ان سے جب کہا جاتا تھا کہ تو اللہ میں ان لوگ بھی مانتے تھے ان لوگ کہتے تھے اللہ سب سے اچھا ہے تو ان لوگ بھی مانتے تھے اللہ میں لیکن ان لوگ شرک کرتے تھے اللہ کے طرف جانے کے لیے یہ بدھوں کو لاتے تھے مختلف بدھوں کو تو ان کے ہمارے تصور تھا اللہ کا بحثل کا دروازہ کھولتے ہیں دوستوں کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ پہلی کال کس دوست کے ہمارے ساتھ ہیں ہلو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہلو کی السلام علیکم علیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے میں اقبال بہوالی بورنا ہوں کراچی سے جی کبال صاحب دونوں ڈاکٹر صاحبان سے میرا یہ سوال ہے جی یہ جو نوستو ڈرامرز کی جو پریڈکشنز ہیں وہ یہودی تھا اور اس نے جو پریڈکشنز کی ہیں اور جس کے مطالق موویز بھی بنی ہیں اور بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے میں بھی ہیں تو آپ کے خیال میں یہ باتیں منگھڑت ہیں بنائی گئی ہیں اور اسلام کے خلاف ان کو استعمال کیا جاتا ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حیکل سلیمانی کے مطالق یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ یہودیوں کی عبادتگاہ ہے تو اصل میں یہ عبادتگاہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی اور ہمارے عقیدے کے مطابق دنیا کے تمام پیغمبر مسلمان ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حیکل سلیمانی ہم مسلمانوں کی ہی عبادتگاہ ہے یا یہودیوں کا اس پر کسی بھی قسم کا کوئی دعویٰ ہو سکتا ہے بہت مہه بہت مملہ سوال تیمپل کے حوالے سے first question as far as the prophecy of Nostradamus is concerned there are books written that there were many prophecies of Nostradamus which was not fulfilled so to say that all the things we prophesized is correct is totally wrong there are books written that many of his prophecies have been falsified yes there are many prophecies which also came true the thing is that these are this prediction so anyone can predict so as far as Islam is concerned Islam doesn't believe in talking about fortune telling or talking about the future etc it is only Allah subhanahu wa ta'ala who has ilm agaib so as far as Islam is concerned we have nothing to do with the book of Nostradamus and everything what he has said has not come true as far as the second question is concerned that regarding the temple of Solomon that is it importance religiously to the Jews or to the Muslims or to